موسیقی 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 لیکن یہ کہ ٹرافک بڑا یہ ہے کہ بڑا ہی آدھا کنجسٹ ہے اور ریکلیس ٹرافک بہت ہے ویڈاوڈ سکار میں سائکلنگ کر تو لیتا ہوں میں مائسیل فرائد میں کر رہا ہوں لیکن سکار کے بغیر سمٹائم بڑا رسکی ہو جاتا ہے کہ لوگ بڑی قریب سے گلتے ہیں چاہت یہ بھی ہو جائے کہ ان کی محبتیں مجھے قریب سے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی وجہ ہے بہرحال میں بڑا خوش ہوں لہور کے اندر بڑا اچھا میرا ٹرافک بہت ہے تو عزر صاحب کب سے سائکلنگ کر رہے ہیں کب سے سائکلنگ کر رہے ہیں کب سے سائکلنگ کر رہے ہیں 2006 سے میں نے سائکلنگ کا آغاز کیا ہوا ہے لیکن میں صرف سائکلنگ نہیں ہوں میں سوچولوجسٹ ہوں میں یونیٹ کا برینڈ امیسٹر ہوں سائکل کے اوپر ایک میسیج دیتا ہوں کہ سائکل کے اوپر جیسے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے ایج کتنا ہے میں نے کہا ایج کو چھوڑیں آپ مجھے یہ بتائیں میں ہلڈی ہوں کہ ماندب فٹ کتنا ہوں آپ یہ دیکھیں مجھے میری ایج نہ دیکھیں کہ میں فٹ کتنا ہوں میں سائکل چلا رہا ہوں بلکہ جہاں میں پچھلے پورے کراچی سے لے کر سندھ میں ہر جگہ مجھے سرکٹھا ہوں میں اوفیشل اکوموڈیشن ملتا ہے تو وہاں پہ جو ان کے ہوتے ہیں گیٹ کیپر وغیدہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون سے ملک سے ہیں تو میں رہا ہیں پاکستان سے shoes میں کہا empresasว ایج رہا ہوں میں اس ت籺تیم گوں میں تلاتب صادق ب میں سے احساس ہوں کہوں میں اس نے کہا یہ کیونکوڈ ت کریں بہت ان میں ہےógب ملک کوشورت ترگیشن لے کر کچھا آپ آگے سے پر mommy ato کہ کسی کو میں نے ایکسjesائز کرتے میں Party کرے کچھا اگر ایج رہا ہیں pessoal صباح و اگر آپ کو بے چیز گئے یہ ہے جس �دام کے مجھے را ہوں کہ پاکستان کے پاس جو آپ کے پاس ہے جو چیز ہے اس کو آپ لوگ کچھ کریں قล calculating چیز دیکھیں اٹھرے بار بھی بات کریں. آپ کے جان Percy طرف حیصلے بار گو جتے تھے آنے اور ہلے پشابر تک کا ٹور آپ نے کیا اور اس کے علاوہ چار ٹور کیے وہ کہاں کہاں سے کیے آپ نے پہلا ٹور میں نے کیا تھا کراچی کے اندر 2006 میں کافی سال پہلے کراچی سے پروینشل لیول تک تھا ہیدراباد میں اس کے بعد پھر کراچی سے اسلامباد کیا پھر اس کے بعد میں USA میں شفت ہو گیا USA میں میں نے لوس انجلیس سے پینسلوینیا تک کا کافی long ٹور تھا یہ تکیباً سکس منت لگ گئے تھے کیونکہ بہت بڑا ہے کیونکہ ایک سٹیٹ ہی کافی بڑی آیا اور دوسری سٹیٹ میں جانا اور ٹوینٹی ایٹ سٹیٹ کے اندر میں نے ٹریول کیا ہے اور دیپلی مطلب ریمورٹ فار فلنگ ایریا جہاں پہ نورمل انجیو سائیکل کے اوپر سائیکل کے اوپر کرتا ابھی میں سائیکل کے اوپر آئیوں میرے ساتھ پولیس آسکارڈ ہے جب میں آیا تھا تو مجھے مجھے ایدرہ فریش کھونا ہے کیونکہ میں پورا بھر گیا تھا سائیکل کے ساتھ اور میں یوزلی اپنا ہلمٹ اور پورا اپنا کٹ کے اندر چلتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو کرنا چاہیے کچھ بھی ہے تو یہ کہ وہاں تو خیر آپ کہیں بھی کیمپ لگا لیتے ہیں کوئی آپ کو سیکیورٹی کا نید نہیں ہوتا روڈ کے ساتھ ابھی بھی میرے پاس بیکپیک ہے اپنا جہاں پلے لیکن کراچی میں یا پاکستان میں کہیں بھی مجھے کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے آپ کو یہ کہ سکورٹ چاہیے ہوگا کیونکہ کچھ بھی سیکیورٹی کا پاولم ہے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کمیشنر کراچی سے میں ملا تھا کہ میں نے کہا سر آپ سکورٹ کی کیا ضرورت ہے میں بیکگراؤن تو میرا پاکستان ہے میں پاکستانی ہوں میں بیک پاکستانی ہوں میں باہد میں کچھ اور ہوں تو کہتے ہیں نہیں کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو اچھا نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو سب نے مجھے ریکال کرنے کہ تم اپنے بندے کو تو اس لئے سیکیورٹی کا ثورت ہے بہرال میں چل رہا ہوں سیکیورٹی کا بہرال مجھے کوئی نید نہیں کیونکہ میں ہوں بیکگراؤن سے پاکستانی ہوں بلکل ایسے ہی ہے اور لوگوں کا بڑا اچھا ہے اور بیسے بھی ہمارے پاکستانی welcoming ہے خاص کپلواری ہوں گا جاتے ہیں دل کھول کے welcome بہت ہسپیٹیبل ہیں سب لوگ ملتے ہیں میر ساتھ میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کلا رہا ہوں اور ابھی نگر پارکر تھرپارکر تھة بدی so آپ یہ سنید پنجاب لاہور stairs میں آئیں ہیں بہت بھی سیں سیکل پر آئے ہوں اور میری خواہش ہے کہیں لاہور ننکانا صاحب کرتار پوір دیپکھ لی لاہور میں پورے بہر پورے پنجاب اس طرح میں پورےaría وں کو پورے جانا ہے کچھ آئرے میں جائے آپ نے پتار پورے vainہ واپس آئلے میں چلتا ہوں کیونکہ ہ官و کی جائےとか امام پاکستانی جو ہیں سہل دی اکٹیوٹی کو اپنا ہے اور میں سکولز میں کالجز میں جا کے ان بچوں کو بھی لیکچر دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی ینگ ہیں ہمارا فیوچر ہے تو آپ سائکلنگ کی اکٹیوٹی کو اپنا ہے اچھے کلائمیٹ چینج کے حالے سے بھی آپ کر رہے ہیں کام توسے حالے سے کیا کہیں گے کس طرح ہم اپنا جو ہے نا وہ خیردار ادا کر سکتے ہیں میں پاکستان کے حالے سے بات کرتا ہوں جو پاکستان کے حالات ہیں پاکستان کیونکہ ایک less privileged country ہے رسورسز کام ہے جو فیکٹ ہے اس کو ماننا چاہیے لیکن جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے ایک تو نیچرل ڈیزیسٹر ہوتا ہے اس کو تو ہم الگ رکھیں لیکن جو چیز آپ کے ہاتھ میں اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں گی سریعے طرح ہر پار کر سکتے ہیں اپنا آپ کے رننگ نہیں کھٹے ہیںband Mark out کرتے ہیں لیکن جب کوئی ہوسک بار کرتے ہیں اس کو پیدا ہوتا ہوتا ہے اس کا سموک پادا ہوتا ہے تا وہ حی命یب ہے اور اگر آپ جو بیاد ہوتا ہے جس کو آپ پیٹرول کہتے ہیں اگر اس کو گیسولین کرتے ہیں گا برمت ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتا ہے باشین اور آپبلند کردے ہیں انگgs موگی بارس عیم Georg انٹ 있지 میں سننے کو آیا کہ وہ اپنے صرف پیسے بنانے کے لیے اس کو ہر جگہ کہیں بھی اس کو آگ لگاتے اس کا جو flame ہے اس کا جو smoke ہے that is more hazardous تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کی وجہ سے جو pollution ہے اس کی وجہ سے ہی ہو رہا اور مجھے ڈیفرنٹ ڈیپٹی کمیشنل حضرات جو بھی smoke کے اوپر walk کراتے مجھے اس کے اندر خاص طور پر بلاتے رہیمیار میں جب تھا تو ڈیپٹی کمیشنل نے وہاں پر walk arrange کروایا اور انہوں نے مجھے اس کے تار invite کیا لیکن صرف invite کر لینا اور اس کو اوپر implement بھی کرنا چاہیے کیونکہ مجھ سے کچھ journalist حضرات سوال کرتے ہیں اور مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بلا کے کمیشنل حضرات میں walk تو کروا لیے لیکن اس کا بعد میں کوئی implement نہیں ہو رہا تو میری خدا رہا یہ گزارش ہے جو بھی authority ہے پاکستان کے اندر اگر جو بھی آپ نے law pass کیا اس کو اوپر implement بھی ہونا چاہیے exactly ہم لوگ bills pass کرا دیتے ہیں ہم لوگ بول دیتے ہیں علانات کر دیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں گے بہت اس کی implementation نہیں ہو رہی ہوتی ہے فیلڈ میں اس کی حوالے سے کوئی کام نظر نہیں آتا ہے لیکن عزر صاحب آپ بہت اچھا کام کریں ایک اچھا positive جو ہے نا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ cycle چلا سکتے ہیں ایک top fit بھی رہیں گے دوسرا آپ کا محول بھی صاف سترا رہے گا محمد عزر گلزاش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکری عزر صاحب کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے اپنا موٹو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جناب ہم لوگ بہت زیادہ depression کا شکار ہو جاتے ہیں ہماری بیجا سوچنے کی عادت ضرورت سے زیادہ جب ہم بہت سے خیالات کو سوچتے ہیں تو ہم کہی نہ کہی depression anxiety کا شکار ہونا شروع جاتے ہیں بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بار بار سوچتے ہیں overthinking کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں خود ہی بھوکتنا پڑتا ہے تو آج ہم خاص طور پر اس پر بات کرنے والے کہ کس طرح اپنی سوچوں کو کابو کیا جا سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ضرورت سے زیادہ جو ہمیں سوچنے کی عادت ہوتی ہے جس کو overthinking کا جاتا ہے اس سے کس طرح شٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انم ازر ہیں کنسلٹنٹ کلینیکل سائکولوجسٹ ہیں سکائپ کتھروں نے ہمیں جوائن کیا انم آپ کو ولکم کہتی ہو جاگو لاہور میں کیسی ہیں آپ میں بھی بالکو چھیک ٹھیک ٹھاک ہو انم جس سے میں نے بات کیا ہے کہ ایک سوچوں کا جال ہے ہمارے ذہن میں جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے ہم لوگ overthinking بہت زیادہ کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن سوچیں ہمیں اس وقت کنٹرول کر رہی ہیں بلکل ایسی ہے اصل میں یہ ہمارا کنسپٹ ہو جاتا ہے